یہ لیاں ماں جی یہ ان سے تو شاید اٹھایا بھی نہیں جائے گا آپ پکڑ لیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ پیار دے دیں پیار دے دیں جیسا ہمارے بچے ہیں جائیو اللہ فوت ہو گیا بچائی فوت ہو گیا بچیں فوت ہو گیا اچھا میں ایس دی جو ادھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میں آپ کو گھرنٹی دیتا ہوں کہ آپ چاہے ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ کا راشن بھی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں آپ جب ایسے لوگوں سے پیار لے لیں گے وہ آپ کا ایسا لگے گا کہ آپ نے ایک کروڑ واپس لے لیا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بالکل دوسری پار اگر دیکھیں دوسری پار ایریا ہے انڈیا کا یہ ہم بالکل ایلو سی پہ کھڑے ہیں اس سے آگے نہ تو ہم کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے آ سکتا ہے آپ کے بیویں جایے دوستو اس وقت آپ کا اپنے ایٹوپ چنل میں ایک بار پھر سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہونے کس طرح سے سوئب چوزری جو ہے وہ آج پاکستان میں جو گریبوں کو آڈا بارٹرے گریب لوگ ہلپ کر رہے تو کس طرح سے انہیں انڈیا کے لوگوں کو دل جیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے چلو ویڈیو دلے سے بعد ویڈیو کے بارے میں ہم بات کریں گے ہم یا اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو نہ تو کسی سیاست کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی کسی آرگنیزیشن کی ضرورت پڑتی ہے صرف دل اور نیت صاف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے میں نے ہم نے مزفراباد میں بھی کچھ لوگوں کی ہلپ کی جتنا ہم سے ہو سکا ہم کوئی انجیو یا آرگنیزیشن نہیں لیکن اپنے طور پر جتنی ہلپ کر سکے ہم کر ہم نے کی لیکن وہاں پر ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایریاز ایسے بھی ہیں ایلو سی کے اوپر بارڈر کے اوپر ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا ذریعہ معاش نہیں جن کا اتنا بزنس نہیں سیٹ اپ نہیں آپ ان کی جا کر ہلپ کریں تو ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ کچھ پیکٹ ہم نے یہاں پر بھی بنائے ہیں جس کے اندر آٹا دال چینی اور دوسرے جو راشن ہے وہ موجود ہیں یہاں کے لوگوں سے کوشش کریں گے وہ بات کریں اور اس طریقے سے انہیں رمضان آ رہا اس حوالے سے ہم راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام آپ سب سے پہل تو یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ایریہ ہے چلیں ٹھیک ہے یہ بتائیں ادھر آپ کے جو شوہر یا آپ کے گھر والے ہیں یہ جو آپ کا گھر کا سسٹم ہے وہ کیسے چلتا ہے آپ کا کاروبار کیا ہے وہ جلانے والا کوئی کاروبار نہیں کوئی ذریعہ نہیں ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا سال وہ چار پائی پہ رہا ہے اس کومہ میں وہ فوت ہو گیا جگہ ادھر پانچے مرلے خرید گئے بڑھایا تھا کوئی اللہ تو بغیار کوئی ذریعہ نہیں جو ساتھے وہ ہی کرتے ہیں یہ میرے میرے بچے تھے بچے چھوٹے چھوٹے اس ٹائم ہم اللہ اس کا بھلا کرے نہ دے یہ جو ہم لائے ہیں میں یہ بھی چیز کلیر کر دوں یہ کیا پیکٹ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سمجھ لیں جیسے ان کی سیچویشن ہے یہ ایک مزاق کے طور پہ ہوگا مطلب ایک چھوٹی سی ہیلپ ہوگی جتنی میں ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ جو لوگ دینا تو چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے ہی ایریاز میں ہیلپ کرتے ہیں یا اس طریقے سے وہ ان ایریاز میں جائیں جہاں پر آر ریڈی لوگوں کو ضرورت ہے اور لوگ وہاں پر ہیلپ کے لیے نہیں آتے یہاں پر میں شکریہ دا کروں گا اپنی فورسیز کا جنہوں نے ہمیں مطلب یہاں پہ یہ چیز مینج کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بلکل دوسری پار اگر دیکھیں دوسری پار ایریہ ہے انڈیا کا یہ ہم بلکل ایلو سی پہ کھڑے ہیں اس سے آگے نہ تو ہم کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے آ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہاڑ ہیں یہ ایلو سی ایریہ پر ہیں اور آگے انڈیا کا ایریہ شروع ہوتا ہے اچھا وہاں اگر بات کریں تھوڑی سی وہاں پہ بھی آپ کیوں کی ریلیٹیف وغیرہ رہتے ہوں گے نہیں آپ میں سے کسی کے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ فوج ہے ہماری یہ حال کرتے ہیں اور رمضان پیکج میں ہوتا ہے اے ہمارے لیے زندہ باہتے ہیں میرا بچہ چار پائی سال رہے ہیں چار پائی پہ یہ دعا دار ہوں یہ کرتے رہے ہیں بیٹا آپ کا کیا نام ہے محمد انیس آپ کیا کرتے ہو سکول جاتے ہو نہیں کیوں نہیں جاتے سکول آپ کی تو سکول جانے کی ایج ہے ابو فوت ہو گئی ابو فوت ہو گئی ہیں تو بڑا بھائی یا کوئی کوئی بھی نہیں ابھی آپ کیا کرتے ہو اٹل پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ادھر ایک بات ہے یہاں پہ آپ کے جو سکیورٹی والے ہیں وہ بھی موجود ہیں میں یہاں پر اگر وعدہ کروں آپ سے کہ آپ میرے سے ایک وعدہ کرو گے ایک وعدہ میں آپ سے کروں گا آپ سکول جاؤ میں آپ کے ساری فیملی کا حرچہ اٹھا سکتا ہوں وعدہ کرو گے لیکن بیج میں ہاں میں نہیں کہ میں وعدہ کروں گا یہ میں بیج میں کسی سار کوئی آئی ہے یہاں پہ جو کھڑے ہیں ان میں سے کسی کو بولوں گا کہ آپ کے اوپر دیان بھی رکھنا ہے کہ آپ سکول جاتے ہوگی نہیں جتنا بھی سکول جانا چاہتے ہو پڑھنا چاہتے ہو یا نہیں کوشش کریں گے کہ انہیں بھی ہم سکول بیجے اور یہاں پر جتنے بھی بچے ہیں انہیں سکول بیجے ابھی کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور کچھ ایریا بھی ایسا ہے کہ یہاں پر زیادہ ہم وہ اس ریقے سے ریکارڈ نہیں کر سکتے لو سی کے اوپر بہت سے ایشوز ہوتے ہیں سکیورٹی کے خاص طور پر ایشو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سکول ہیں یہاں کے جو سکیورٹی فورسیز ہیں یہاں پہ جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں مینج کی ہیں اور ہمیں اس ریقے سے انہوں نے ہیلپ کیا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ابھی ہم نے کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں یہ بھائی نام لیں گے اور ہم انہیں راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے نرگس بی بی کون ہیں جی آپ انہیں دے دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے آنٹی یہ آپ کے لیے گفت ہے یہ آپ کی ہی چیز تھی آپ بہت شکریہ بہت نیکسٹ محمد انیس محمد ٹھیک ہے اچھا یہ بچے کے لیے میں کوشش کروں گا کوشش کیا بلکہ میں گرنٹی دیتا ہوں اگر یہ سکول جانا چاہے آپ کی ان کے ادھر کوئی بڑے نہیں ہے جن سے ہم بات کریں کہ یہ سکول جائے ٹھیک ہے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے آپ شکریہ کریں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے میں آپ کو یہ کہوں گا آپ سکول جائیں آپ کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا ٹھیک ہے جاؤگے یہ جاؤگے جی زبردک چلیں جی نیکسٹ تسلیم بی بی تسلیم بی بی حنیف حباسی آپ ہیں آجیں آنٹی آجیں ادھر آجیں یہ لیں ٹھیک ہے کوئی پسلانی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کون سکینہ بی بی سکینہ بی بی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں دیکھنا چاہوں گا کہ ہاں آپ نام بولتے جائیں تاکہ ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی نیک کام کرنا ہے تو آپ کو صرف ایک سوچ بنانے کی ضرورت ہے آج ہم تقریباً اگر پندرہ بیس پچیس گھروں کو راشن دے رہے ہیں میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اور میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں ہم سو گھروں کو راشن کیا ہزار گھروں کو راشن دیں گے اور صرف کس بیس پہ اپنی سوچ اپنی نیت کی بیس پہ جی اگر کوئی ہماری یہ ویڈیو دیکھتا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں اور ان ایریاز میں کریں جہاں پر لوگ ڈیزرب کرتے ہیں جی نیکسٹ بلا لیں آپ جی جی ٹھیک ہے نیکسٹ اس سے نیکسٹ بلا لیں نیکسٹ بلا لیں جی جی آج جی جی اچھا آپ نیکسٹ ہیں آجیں آجیں آپ آجیں یہ لیں آپ لیں یہ لیں شمی مقتر کون ہے جی آپ ہیں یہ لیں انٹی یہ لیں یہ آپ کے لئے ہے اور آپ کچھ کہنا چاہیں گی شکریہ چلیں آپ کا بھی بہت شکریہ نیکسٹ آپ آجیں ٹھیک ہے مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ میں اس ٹھیک میں اموشنل ہوں اور ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کچھ کہنا چاہیں گی بہت بہت شکریہ آپ کے گھر والے مطلب ہمارے انکل کیا کرتے ہیں کچھ میرا میاں فوت ہو گیا فوت ہو گیا بیٹا ایک تھا وہ بھی فوت ہو گیا بیٹا بھی فوت ہو گیا میاں بھی فوت ہو گیا بیٹا کا فوت ہوا بیٹے تین سال ہو گیا کیسے فوت ہو گیا وہ کومے میں تھا دماغ کا پریشن ہوا تھا کومے میں تھا یہ آرمی والے بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے گھر کا مہینے کا راشن یا سارا خرچہ کتنا تقریباً کتنا ہو جاتا ہے بس آپ کو پتہ مہنگائی اتنی ہے کہ کون پوری کر سکتا ہے کتنا بیس ہزار بیس پچیس وہ ہی جاتا ہے آپ خوش ہو جائیں چلو جی ملتے ملے مینے مینے اللہ نے جن کو دیا وہ کریں گے بچوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں اچھا زیادہ تر جو بیوہ ہیں یا جن کے بچے وغیرہ فوت ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے نوٹ کیا ہیلتھ سیکٹر یہاں پہ بہت کمزور ہے یہاں پہ شاید ہاسپیٹل موجود نہیں ہے بارڈر ایریا ہے یہاں پہ آنٹی آپ کچھ کہنا چاہیں گی یہی کہنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ اس ایریا میں کوئی بھی نہیں ہے دینے والا نہیں نہیں لیکن آپ آئیں گے بلکل ٹھیک ہے ہاں کوئی نہ آیا ہم آئیں گے میں آپ کو میں آپ کو ملتا رہوں میں بھائی سی وہی فوت ہو گیا میرا کوئی بھی نہیں ہے بس اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے محمد یوسف محمد یوسف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ دائشی طور پر مزور ہیں یا بھائی نہیں نہیں کیسے ہوئے کراچی مشین میں آگیا مشین میں آگیا بچے وغیرہ کوئی ہیں جو گھر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ فوت ہو گیا وہ کیسے فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو ٹرک میں چلیں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا یہ آپ کے لئے چھوٹا سا گفت ہے یہ یہ اتنے کسے آپ کا کچھ بنے گا نیشہ دو چار دن کا آپ کا راشن ہوگا یہ بھی بہت ہے ہمارے لئے یہ بہت ہے شکر اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے بلکل ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے آئیں جی نیکس آئیں آج یه لیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے چلیں شاہ سین شاہ آپ آجیں جی آجیں 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 یه لیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کام کیا کرتے ہیں کوئی تیاری لگی لگی نہ لگی آپ کے ایریے کا کیا نام ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں چیک پوشٹ چیک پوشٹ نام ہی چیک پوشٹ ہے یا زیرو لائن یا اوپی اوپی چیک ہو گیا دھیاڑی کیا ہے کام کیا کرتے ہیں کوئی مزوری گیندتی بیلتی کھدائی کرنی ہوئی کسی جا کوئی بائی وغیرہ یا اس طریقے سے کوئی نہیں کلا آدمی کلا بچے بھی اب شادی شود ہیں نا چھوٹن بچے بچی مزور ہے بچی مزور ہے جی آر سال دیو خرچہ کتنا ایک گھر میں مہینے کا خرچہ کتنا ہو جاتا ہے کم سو کم تری ہزار پر جی صرف راشن وغیرہ اور یہ بجلی دیس ہزار پر ہاں جی تمانے والا کون ہے میں کالا ہی ہنچے بچہ ایک دس میں پڑھ دا دو بچے کارن ایک بچی سکولو آٹا ایک بچہ اٹیا کتابہ فیسہ نہیں ہوں سکول جاتے ہیں بچے یہ ایک جلدہ دس میں پڑھ دا ہم کوشش کریں گے سکول کے لیے خاص طور پر جتنا ہمارے سے ہو سکا ہے وہ بچی مزور ہے بچی مزور ہے بچی مزور ہے یعنی ہاسپیٹر لے جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ تھوڑا سا بتائیں گے انہیں ٹھیک ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اگر علاج ہوگا غریب انہیں علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہم ان بات کی طرف سے کارٹ وغیرہ کی طرف نہیں آتے ہمارا اسے تلق نہیں ہے لیکن بڑی حیرت والی بات ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو بیمار ہیں اور بیماری سے مزوری کی طرف جا رہے ہیں صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اپنے ایشوز میں گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن پارٹیز ہوں اپنی اپنی مصروفیت میں مصروف ہیں کوئی کسی پہ الزام کوئی کسی پہ الزام مگار ہے لیکن تھوڑا سا انسانیت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے تھوڑا سا غریبوں کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے وہ شکریہ جی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو بچی بیمار ہے اس کے لیے ہم آپریشن یا جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہا وہ ہم کروائیں گے کوشش کریں گے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے یہ لیں آج ہے یہ ان سے تو شاید اٹھایا بھی نہیں جائے گا آپ پکڑ لیں کچھ کہنا چاہیں گے اللہ تو سم پیار دے 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 ہمارے بچے ہیں جائیو کرا لہا فوت ہو یا بچہ ہوت ہو تو فرم بہت زیادہ انٹریسٹی میڈیو دیکھ سکتے کس طرح سے سویب چودری اور پاکستانی لوگ کی ہیلپ کر رہے ہیں اگر وہ کوئی آٹھا بات رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں کتنے مہنگ گئی آٹھا بات لینا ہر کسی کے بات نہیں ہے اس لیے نا وہاں پہ جو سویب چودری مدد کرتے ہیں لوگوں کے لیے مائن روڈنس کی بھی کافی مدد کرتے ہیں وہاں کے جو ہندو ان کی بھی کافی مدد کرتے ہیں ان کی پیسے مدد کرتے ہیں ان کے مصروں کو بھی حل کرتے ہیں تو کافی اچھے انسان ہے سویب چودری بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کے چینل لنکس میں دیتا ہوں اس کو جب جب سپورٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں تو اس ویڈیو کے پینڈ کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیں کسی نیکس ٹوپی کے ساتھ درمو سیاہ دیندے کی جائے ہن جائے بھرات